تو آج جو بات ہونی ہے کہ صبر جو ہے نا وہ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے ہم صبر کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں سر ایک ہوتا ہے صبر دوسرا ہوتا ہے برداشت اب اس کو استاد محترم اس کو اچھے طریقے سے گائری کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے جو صبر ہے وہ کیا چیز ہے برداشت کیا چیز ہے قرآن پاک میں صبر کے بارے میں بتایا گیا ہے صبر کرنے والے جو ہے صبر کا پھل میٹھا ہے صبر کرو برداشت کیا چیز ہے سر برداشت وہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے اندر رکھ لی پال لی ٹھیک ہے اب ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں اچھی چیز بھی برداشت کر رہے ہیں اور بری چیز بھی برداشت کر رہے ہیں جب آپ اچھی اور بری مکس کریں گے تو پھر صبر والا جو دائرہ وہ خراب ہو جائے گا سر بھرز کریں جس طرح ایک بندہ اس کا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ برداشت کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ دوبارہ اسی کو پھر ہو رہا ہے پھر وہ برداشت کر رہا ہے پھر ہو رہا ہے وہ پھر برداشت کر رہا ہے اچھا برداشت کرنا کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں ایک بندہ نقامی میں چل رہا ہے تو وہ برداشت کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک بندہ آپ کا پتہ بھی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ آپ سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے اسے تو بندہ برداشت کر رہا ہے اچھا یہاں پہ برداشت نہیں ہوتا یہاں پہ سبر سے یہاں سبر سے اس کو سمجھنا ہوتا ہے سمجھنا سب برداشت کرنے والی کون سی چیزیں ہوتی ہیں آپ تھنڈ میں وضو کرتے ہیں اسے برداشت کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بندہ تکلیف میں ہے درد میں ہے تو اس کو آپ برداشت کرتے ہیں یہ نیکی میں کنولڈ ہو گئے اور آپ روزہ رکھتے ہیں یہ برداشت کرتے ہیں آپ بری محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں اس کو اگر برداشت کرتے ہیں تو سر یہ یہ تو صلاحیتیں خراب کر دے گا زمین کی تو سب برداشت کرنا کہاں پہ اچھی چیزوں پہ برداشت کرنا سر ایک بندہ برا بندہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے برداشت کریں جی حق بند ہے آپ برداشت کرتے سبر کرتے آپ اس کو سمجھے زبردست گوڈ ایک بری محفل ہے فرض کرے نشاور محفل ہے نشا کرنے والوں کی محفل ہے یا کوئی بری ایسی محفل ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں دوست بھی آپ کے سر اس کو برداشت کرنا تو نہیں بنتا اگر وہ برداشت کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ عادتیں ڈویل پہ جائیں گے اسی طرح ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ چیزیں ڈویل پہ ہو جاتی پھر نہ ہمیں صبر کا پتہ چلتا نہ ہمیں برداشت کا پتہ چلتا تو صبر برداشت کہاں کریں صبح اٹھیں نماز پریں صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا برداشت کریں کہ مت کریں ٹھیک ہے اور پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھندے موسم میں نماز وضو برداشت کریں یہ برداشت کرنے والی چیزیں اس کے بعد سر اب ہم نے صبر کیا چیز ہے صبر کرنا ہم نے جو مقصد یا اپنے ایک فیصلہ کر لیا زندگی میں اب میں نے فرض کریں میں نے روزہ سوری فرض کریں ہمارے سامنے چیزیں آگئی بہت ساری جو ہمارے دل کی مرضی ہے مطلب ہماری چوائس ہے ہماری جو شوک ہے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آگئی اب جب وہ ہمارے چیزیں سامنے آگئی وہاں صبر کرنا اب اندر کی آواز سے پوچھنا ہے اندر کی ہاں مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے ہر انسان کے اندر کنپیوٹر لگا ہوا ہے اللہ نے لگا کے دیتا ہوا ہے وہ صحیح کی اس کو بتاتا رہتا ہے غلط کیا صحیح کیا جہاں وہ اندر سے بتایا کہ یار یہ جسے ہم اپنے ضمیر کہتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اس ٹائم یہ کرنا ٹھیک ہے اس ٹائم یہ کرنا غلط ہے اگر ہم صبر اور برداشت کو واضح کر سکے سمجھ سکے تو سر پھر پھر دیکھنا ہے کہ صبر کہاں بنتا ہے اور برداشت کہاں بنتا ہے سامنے چیزیں آگئی ہیں جب چیزیں سامنے آگئی ہیں تو ان کو ہم نے دیکھا کہ یار اگر میں یہاں صبر نہ کیا نا تو مجھے نقصان ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سر صبر کرنا صبر کرنا علاق ہے سر برداشت کرنا علاق ہے برداشت کس کو کرتے ہیں ہم اپنی قصور مانے ہی نا ٹھیک ہے ہم اپنا قصور مانتے ہی نہیں اور پھر اگلے بندے کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں جب اپنے اگلا بندہ کو بات کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں برداشت کیا برداشت یہ نہیں ہوتا برداشت یہ ہوتا کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو ہی جو ہے نا وہ جھکانا ہے اپنے آپ کو ہی آجز کرنا ہے ٹھیک ہے سر اپنے اوپر ہی بات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سر صبر کی چیز آگئی میں ایک آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں دوستو سچا واقعہ سچا واقعہ دوستو میں ایک دن نماز پر کے زہر کی نکلا اور جو ہی میں ایک سفر کر رہا تھا تو باہر نکلا اور میں گاری پہ بیٹھنے لگا تو میں نے دیکھا سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے مطلب سادے سے اتنے کوئی پرانے سے کپرے پہنے ہوئے اور میرے دل مجھے لگا کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہوا یہ ایک مقصد میں ایک لائن میں لگا ہوا ٹھیک ہے ذکر کر رہا تھا اور اس کو نہیں پتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں میں بھی پتا ہو اور کسی کے لئے ایک بندہ ہوتا ہے نا اپنے کامیں گھم ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے مصروف ہوتا ہے تو مجھے یہ محسوس ہو گیا بندے کو پتا چلی چاہتا ہے تو میں نے اس بندے کو آگے گزرنے لگا تو پھر میں نے روکا گاری روکی ساتھ پہ کی اور میں نے پھر اسے جا کے اسلام لیا اسلام علیکم ذروب کی آلے ٹھیک ہو میں نے پوچھا میرے دل میں آیا کوئی چیز سیکھتا ہوں استاذ فرماتے ہیں کہ آپ کو نہ سیکھنے کی طرف آپ کے اندر رہنی چاہیے تو میرے ذہن میں خیال آیا میں کہا موقع ملا ہے تو جانے نہیں دینا چاہیے اچھا موقع تو میں نے کہا وزرگوں کوئی بات ہی سنا دو یاد بیٹھے تو آپ ہیں تو پہلے تو چھپ کوئی بات نہیں بتائی پھر میں نے پھر کہا گیا رہا آپ جیسے لوگوں سے ہم سیکھ سکتے نا زیادہ ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمیں سیکھائیں گے تو آپ میرے بان گئے پھر انہوں نے ایک بات مجھے بتائی سا دی جس نے نہ کمال کر دیا پورے دن میں مجھے اس کا حل نہیں مل رہا تھا تو میں نے جب اس سے بات ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹھا جواب دینا بند کر دو لوگ پہلے ہی لمحے اس بات نے میرے اوپر کلک کر دیا جیسے ہٹ نہیں ہوتا میں چھوٹ گیا نا کمال ہو گیا وہ فوکس تھا توجہ تھی بیٹھا جواب دینا کو ضروری نہیں ہوتا سمجھنے والا جواب نہ بھی دیں پھر بھی سمجھ جاتا ہے میں کہا وہ کمال ہو گیا تھی تو کیسے جی ا Studio ۔ میں بھی فرماتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہر بندے کو جواب دینا ہر انسان کو ہر بات کا جواب دینا ضروری سر نہیں ہوتا کچھ چیزیں جواب دینے والی ہوتی ہیں کچھ چ تھی جواب دینے والی نہیں ہوتی ہاں جہاں آپ کا حق ہے وہاں بھی آپ بات کر سکتے ہیں سر جگرہ کریں گے تو نقصان ہی ہوگا بہت ساری جگہوں پہ خموش رہنا میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ وہ ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خموش ہو جاتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے یار کہیں میں غلط ہو گئے یہ ہاں یہ بات کہیں اگر وہ خموش ہو گئے آگے قائد نہیں کرے تو استاد مطر فرماتے ہیں جب بھی مزرگوں کی محفل میں بیٹھو تو بزرگوں کے پاس بیٹھو تو کوشش کرو اپنی زبان کو بند رکھو دوستو آج کے جو نوجوان لوگ ہیں ان کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں انفرمیشن نالج بہت ہے انفرمیشن اور چیز ہوتی ہے نالج اور چیز ہوتی ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلا نالج وہ ہوتا ہے جو آپ اگین کرتے ہیں ایکسپیرینس آپ کا ہوتا ہے وہ اس کو آپ نالج کہتے ہیں جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ بکس سے لے سکتے ہیں لوگوں کی باتوں سے سن سکتے ہیں لوگوں سے سن جب آپ پراسس سے خود گزرتے ہیں تو وہ نالج میں کنولڈ ہو جاتی ہے سر تو سر اس لیے کہ ہر بندے کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا اسی سے آپ صبر کر سکتے ہیں صبر سیکھ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر نا سر ہر بندے کی ایک الاغ جنگ لگی ہوئی ہے ہر بندے کی اپنی جنگ ہے ہر بندے کی اپنی جنگ ہے ہمیں ذرا اپنے سے ہٹ کے بھی سوچنا چاہیے کہ یار میں بھی دوسرے بندے کی جو جنگ ہے وہ مجھ سے زیادہ ہو اس لیے دوسروں کے دل جیتا جا سکتے ہیں اگر آپ اپنا ہی ٹنڈور آپ پھیریں گے نا سر تو لوگ چھوڑ دیں گے آپ کو استاد محترم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو آپ سے کچھ فائدہ ہے نا وہ آپ کو نہیں چھوڑتا کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتے رہے جتنے بھی دے سکتے ہیں سلام لے لیں سر یہ بھی فائدہ ہے السلام علیکم دعا دے دی فائدہ سر آتے جاتے رک لیا ایک منٹ دے دیا سر فائدہ یہ بھی صحیح سر تو آپ والدین کے پاس بیٹھیں جتنا کر سکتے ہیں سر ٹھیک ہے جتنا کر سکتے ہیں فائدہ دیں سر جو ہم دیں گے وہ ہی آئے گا یہ آج سے بعد چیز آج سے یہ چیز میرے بھائی دوست جو بھی بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے یا جو بھی میرے عزیز سن رہے ہیں دوسروں کو کچھ دینا جب بند کرتے ہیں نا پھر ہم اپنے اندر سے ہی ہماری حمت نہیں رہتے ہیں سر ہمیں وہی ملے گا جو ہم دوسروں کو دیں گے دوسروں کے لئے احساس آج ہم معاشرے میں جو بندہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے ہمارا خاص کر کے یہ ہر طرف نیٹی ویٹی زیادہ ہے جو بندہ خوش ہوتا ہے ہسرا ہوتا ہے اس کا تیرے ارولے داندی نکل دے رہنے دوستو یہ حالانکہ مسکرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارک تو آج جب جو بندہ سیریس ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک تو جو بندہ خوش ہوتا ہے یا مسکراتا ہے تو لوگ اسے فالتو بندہ سمجھیں فضول سمجھیں ٹھیک ہے تو کوشی یہ کریں دوستو اپنے آپ کیر کریں اور دوسروں کے معاملات میں الجیں گے نا ہم تو پریشان ہو جائیں گے یہ تکلیفوں میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو سلامت رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں تو جو بات سمجھ آئے نا دوستو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ